موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماننگ بیل اور میں ہوں فہد حسین ناظرین اوورال جو صورتحالی اس وقت کرونا سر الیلیٹڈ منگ بر میں اس میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے اچھے اقدامات کا نتیجہ اب سامنے ہمارے نظر آ رہے ہیں کہ جو کیسز ہیں نا صرف ان کی تعداد میں کافیت تک جو ہے وہ کمی آ چکی ہے بلکہ جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ بھی اب فور پسنٹ سے کم ہوکے تھری پسنٹ کی رینج میں جو ہے آ چکا ہے نماز آپ کے سامنے رکھتے چلیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بر میں جو نئے کیسز کوویڈ نائنٹین کے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کی تعداد رہی ہے ایک ہزار آٹھ سو ترتالیس جبکہ ملک بھر میں جو ٹیسٹنگ رہی وہ رہی سنتالیس ہزار ایک سو تیراسی کی جبکہ پوزیٹیویٹی ریٹ رہا مضبط شرہ رہی جو کیسز کی وہ رہی تری پوائنٹ نائن پسنٹ جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں اس ڈیڈلی وائرس کی وجہ سے جو ڈیٹس ریکارڈ ہوئی ہیں وہ رہی اسی جبکہ کرٹیکل پیشنٹ کی تعداد میں جو ہے وہ کچھ کمی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تین ہزار سات سو سٹھ سٹھ ایسے مریض ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے ان کی صورتحال جائے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے تو یہ وہ نمبر سے جو کہ ان سی او سی کے جانب سے جاری کیا گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے تو ان نمبرز کا اگر ہم اجائزہ لیں تو دیفنیٹلی صورتحال میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے مزید یہ کہ ایسے علاقے ایسے شہر جہاں پہ صورتحال ابھی بھی کچھ خراب ہے جہاں پہ کیسز زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ پوزیٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے تو دیفنیٹلی وہاں پہ ابھی بھی جو رسٹرکشنز ہیں وہ انفورس کی گئی ہیں پروینشل گورنمنٹ کی جانب سے تاکہ صورتحال جہاں وہاں بھی جہاں وہ کنٹرول میں لائے جا سکے تو اوورال صورتحال جہاں وہ کافی بہتر کہی جا سکتی ہے مزید یہ کہ ویکسینیشن کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ملک بھر میں دیفنیٹلی ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے اس میں بھی اب کچھ تیزی آتے ہوئے نظر آ رہی ہے گورنمنٹ بھی جہاں وہ اگریسیولی اب ویکسین کی جو پرکیومنٹ ہے اس کے حوالے سے ایک دامات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ جو ویکسین کا جو بیج ہے فائزر ویکسین کا وہ بھی ملک میں جہاں وہ آ گیا ہے مزید یہ کہ اس کا ایمجنسی یوز جہاں اس کو علاو کرنے کے لیے ڈرائپ نے جہاں وہ اجلاس بلایا تھا دن اس کے بعد لوکلی جہاں جو پروسیسٹ ویکسین ہے چینیز کینسینو ویکسین جہاں اس کو جہاں لوکلی یہاں پہ اب پروسیس کیا جا رہا ہے تاکہ دیفنیٹلی اس سے جو سپلائے ہیں ملک بھر میں ویکسین کی وہ مزید جہاں وہ بہتر ہو سکے گی ساتھ ساتھ اس وقت اگر ہم نموز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ملک بھر میں پاشلی جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد 3.6 ملین تک پہنچ گئی ہے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ویکسین پروائیڈ کی گئی پاشلی ان کی تعداد رہی 2.28.592 جبکہ فلی ویکسینیٹڈ اس وقت لوگوں کی تعداد اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو وہ ہے دو ملین یعنی کہ دو ملین لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں ویکسین کے جو ڈوزز ہیں وہ اس وقت لگ چکے ہیں جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 82,460 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دونوں ڈوزز جو ہے وہ کمپلیٹ کیے ویکسین کے مزید یہ کہ ابھی جس طرح کہ ہم نے پہلے آپ سے بات کی کہ جو لوکلی اب جو ویکسین پروسس کی جاری ہے چینیز ویکسین کینسی نو بھی اس کا جو لانچنگ جو سومنی ہے وہ ہو گئی ہے اور اس حوالے سے اس سومنی سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر جو کہہٹ کر رہے ہیں ان سی او سی کو ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کے بعد جو سپلائے ہے ویکسین کی وہ جو ملک بھر میں مزید جو اس حوالے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی ساتھ ساتھ کل جو اجلاس ہوا ان سی او سی کا اس کو چیئر کیا پرائیم منسٹر منان خان نے اور اس اجلاس میں سندھ گورنمنٹ کو جو آلاو کیا کہ وہ جو رسٹرکشنز ہیں تاکہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر جو کنٹرول کیا جا سکے ان رسٹرکشنز کو مزید ایک افتے جو ہے بڑھانے کی جو ہے وہ منظوری دے مزید پرائیم منسٹر منان خان کا کہنا تھا کہ یہ پروینشل جو گورنمنٹس ہیں جو پروینشل ہیں یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ان سی او سی کے ساتھ مل کے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جو صورتحال ہے کوویڈ نینٹین کی اس کے حوالے سے اقدامات اٹھاتے ہیں اور کیسز کو جو ہے وہ بڑھنے سے روکتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول میں لاتے ہیں ڈیفنیٹلی کراچی میں ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ کراچی میں جو ہے وہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتے میں نظر آ رہا تھا رساسات حیدراباد میں بھی جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ بھی جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں تھا اسی طرح کراچی میں بھی جو پوزیٹیوٹی ریٹ تھا وہ ڈبل ڈیجٹ میں تھا تو ڈیفنیٹلی اس حوالے سے پھر پروینشل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اقدامات اپنے حساب سے اٹھائے اور کچھ رسٹرکشن جو ہے وہ انفورس کی گئی تاکہ جو پھیلاو ہے جو سپریڈ ہے اس وائرس کا اس سے جو ہے وہ روکا جا سکے اسی حوالے سے جو چیف منسٹر سندھ ہے انہوں نے کل پرائیم منسٹر مران خان سے بھی اس حوالے سے ریکویسٹ کی اور یہی وجہ ہے کہ پرائیم منسٹر مران خان نے اس حوالے سے منظوری دی کہ ان کیس اگر گورنمنٹ جو ہے پروینشل گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ مزید جو رسٹرکشن ہیں ان کو ایک ہفتہ جو بڑھائے جائے تاکہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے تو وہ رسٹرکشن جو ہے وہ اکورڈنگلی سر صاحب سے جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ گوئنگ فورڈ اس حوالے سے کتنا جل جو ہے وہ یہاں پہ خاص طور پہ کراچی اور ہیدراباد میں جو رسٹرکشن ہیں ان کو جو ہے وہ لفٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ جو ہے مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے پروینشل گورنمنٹ سے کہ جو رسٹرکشن ہیں ان کو جو ہے وہ لفٹ کیا جائے تاکہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان دو بڑے شہروں میں وہ جو ہے وہ تیزی سے جاری رہ سکے تو اب ڈیفینٹلی جو کیسز ہیں ان کو بھی ان چیک رکھنا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں لاہور میں کیسز میں اقدم سے تیزی سے اضافہ ہوتے میں نظر آیا اور پھر اس پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس حوالے سے اقدامات اٹھائے اس کے بعد صورتحالہ وہاں کافیت تک کنٹرول میں آئے پنجاب میں رسٹرکشن جائے کافیت تک جائے وہ اٹھائی جا چکے ہیں اور وہاں پہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں جو اکنومک ایکٹیوٹیز ہیں وہ دوبارہ سے جائے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اب ڈیفینٹلی دونوں چیزوں کو جائے وہ گورنمنٹ کو مدد نظر رکھنا پڑے گا دونوں چیزوں کو کہ اکنومک ایکٹیوٹیز بھی اپنی طور پر جائے وہ چلتی رہیں ساتھ ساتھ جو سپریڈ ہے اس وائرس کا اسے بھی جو کنٹرول میں لائے جا سکے اسے بھی جو روکا جا سکے تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے کس طرح کی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ پروینشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کے جانب سے جو اٹھائی جاتی ہیں تاکہ صورتحال جو اسی طریقے سے ان چیک رکھی جا سکے مزید یہ کہ ویکسین کی جو سپلائے ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے چائنہ کی جو ویکسین ہے اس کو دوبارہ سے پچیس کیا گیا ہے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہے کہ پی آئی اے کی جو سپیشل پلین ہے انہوں نے ائر لفٹ کیا ہے بیچ کو سینو فارم ویکسین کے بیچ کو تقریباً پانچ لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ آگئی ہیں پاکستان میں سینو فارم ویکسین ایک اور چائنیز ویکسین ہے جس کے پہلے بھی پاکستان میں جو ہے وہ ڈوزز آ چکے ہیں دوبارہ جو ہے پانچ لاکھ ویکسین کے جو ڈوزز ہیں سینو فارم ویکسین وہ ایک سپیشل پرواز پی آئی اے کی اس سے جو پاکستان پہنچ گئے ہیں مزید یہ کہ ایک اور بیچ پانچ لاکھ ویکسین کا جو ہے وہ بھی انقریب جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا ان کے ٹوٹل ون ملین ڈوزز جو ہیں سینو فارم ویکسین کی وہ پاکستان میں موجود ہوں گے تو اس سے ڈیفنیٹلی جو ویکسین کی جو سپلائے ہے پاکستان میں وہ بہتر ہوگی اور جو گورنمنٹ کا ایم ہے کہ ستر ملین لوگوں کو جلد جلد ویکسین لگائی جائے تاکہ جو پھیلاو ہے اس سے جو روکا جا سکے گزشتہ دن جو اسی طرح کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئے تھا عصد عمر کی جانب سے کہ عصد عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ کوئی سولیشن نہیں رہا اور دنیا بھر جو ہے وہ ویکسینیشن ڈرائیو کے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ویکسین کو جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ جو معاشی سرگرمیہ ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کی جا سکے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اب جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کو جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے ملک بھر میں تاکہ جو گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے کہ ستر ملین لوگوں کو جو ہے بائی دا اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ون جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ پروائیٹ کی جا سکیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو گورنمنٹ آیا اچیو کر پاتی ہے یا نہیں لیکن ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اگر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے جاتی ہے تو جو ریٹ ہے ویکسینیشن کا اس کو جو ہے وہ مزید بہتر بنانا پڑے گا ادر وائز مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے کہ جو ستر ملین لوگوں کو ویکسین پروائیٹ کرنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر سکے چلتے ہیں اپنی اگلی حبر کی جانب وہ ہے پولٹری کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جو پولٹری کے حوالے سے جو تحقیقات ہے جو تفتیش ہے اس کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی جو پاوز ہیں انڈر سیکشن سرٹی فور آف دا ایکٹ اس کو جہا ہے استعمال کرتے ہوئے جہا ہے ایک سرچ جہا ہے وہ کیا انسپیکشن کیا پاکستان پولٹری اسوسییشن کے جو دفتر ہیں لاہور میں وہاں پہ دیفنیٹلی وہاں پہ کچھ ڈاکیومنٹس کچھ ایویڈنس جہا ہے وہ کلیکٹ کی ہوں گے تاکہ اس انویسٹیگیشن کو جہا ہے مزید جہا ہے وہ آگے بڑھا کے کسی منطقی انجام تک جہا ہے وہ پہنچایا جا سکے ڈیفنیٹلی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جہا ہے ان ایشیوز کو دیکھتی ہے کہ جہاں پہ سی سی پی جہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک کارٹیلائزیشن جہا ہے وہ وجود میں آیا جس کی وجہ سے جہا ہے پرائیسز کے اندر جہا ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے جہا ہے وہ اضافہ کیا گیا سی پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شگر میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی کہ کارٹیلائزیشن کے حوالے سے چیزیں تھی کہ جس طریقے سے شگر کی جو پرائیسز ہے اس میں اضافہ کیا گیا ماضی میں سیمٹ کی پرائیسز کے حوالے سے بھی اس طرح کی کافی تحقیقات جہاں وہ ہوئی ہیں جس میں کارٹیلائزیشن کے حوالے سے انکشاف کیا گیا سی سی پی کی کئی ریپورٹز میں اب اس طرح پولٹری کے بزنس میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہی وجہ ہے کہ پاکستان پولٹری اسوسییشن پہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپوٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ریڈ مارا جس میں کچھ ایویڈنس ہوں گے کچھ ڈاکیومنٹس ہوں گے جو کہ اپنی تحویل میں لی ہوں گے تاکہ جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے ان کو مزید بہتر کیا جا سکے اور ایک کنکلوجن کے اوپر اس چیز کو لیا جا سکے ریسنٹی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پولٹری کی جو پرائیسز ہیں ان میں بہت تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا میسیف جمپ چکن کی پرائیسز میں نظر آیا ہم نے تقریباً کئی دفعہ ان کی بڑھتی ہی قیمت ان کے جو نموز ہیں جو پرسنٹے جس حساب سے تیزی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا چکن کی وہ ہم نے آپ کے ساتھ دیفینٹلی شیئر کرتے رہے اب اسی حوالے سے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے نوٹس لیا اور اپنی تحقیقات کا آغاز کیا اب ان تحقیقات کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انویسٹیگیشن جو کی جاری ہے وہ ہے وائلیشن آف دی سیکشن فور آف دی کمپیٹیشن ایکٹ ٹونٹی ٹین کی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ایک نتیجہ جا وہ سی سی پی جا وہ نکالنے میں کامیاب ہو پاتا ہے اور ڈیفینٹلی ایک رپورٹ تو آ جائے گی لیکن اس کے بعد اس کے اوپر جا وہ کس حد تک جا وہ عمل ہو پاتا ہے یا نہیں اور اس کے بعد آیا جو پرائسز ہیں چکن کی خاص طور پر اس میں کسی قسم کی جا وہ کمی ہو پاتی ہے یا نہیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اب تک ہم نے شگر کی پرائسز میں کسی قسم کی جا وہ کمی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی نہ ہی کچھ اس طرح کی کوئی کاروائی جا ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئیے ہمیں تو امپورٹنٹ ہوگا کہ آیا جو اس وقت جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے پولٹری ایسوسیشن پاکستان کی حوالے سے کہ جس میں جو ایک کارٹلائزیشن جو وہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بیسز پر جا وہ پرائسز کو بڑھایا گیا ہے اس میں کس حد تک صداقہ جا وہ سامنے آتی ہے اور دن اس کے بعد آیا اس کے پر کسی قسم کی جا وہ کاروائی بھی سامنے آ پاتی ہے یا نہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا انفلیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو کل نمبر جا وہ جاری کیے گئے پاکستان بیور آف سٹیٹسٹکس کے جانب سے جس میں جو مہنگائی کی شرعہ رہی گزشتہ مہینے ملک بھر میں اس میں کسی حد تک اگر ہم کمپیر کریں پچھلے مہینے سے یعنی اپریل کے مہینے سے اگر ہم کمپیر کریں مہی کے مہینے کو تو جو اوورال جو انفلیشن رہی ہے ان کے جو نمبرز ہیں اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کچھ کمی ہوتے ہوئے نظر آئی ہے کیونکہ اپریل میں جو مہنگائی کی شرعہ رہی تھی ملک بھر میں وہ تھی تقریباً گیارہ اشاریہ ایک پسند جبکہ جو ابھی جو مہینہ گزرہ ہے مئی اس کے نمبرز جو پی بی ایس کی جانب سے جاری کیا گیا ہیں اس کے مطابق جو ملک بھر میں مئی کے مہینے میں جو مہنگائی کی شرعہ رہی ہے وہ گیارہ پرسند سے کم ہوکے دس اشاریہ نو پرسند تک رہی ہے تو ڈیفینٹلی ان دو مہینوں کے نمبرز کا گرم جائزہ لیں تو کسی حد تک کچھ کمی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہم نے ابھی بات بھی کی تھی اس ہفتے کے آغاز میں کہ جو گزشتہ ہفتہ جو رہا اس میں بھی ویکلی بیسس پہ جو مہنگائی کے نمبرز ہیں اس میں کچھ کمی ہوتے ہوئے نظر آئی پی بی ایس نے جو نمبرز ویکلی مہنگائی کے جاری کی گئے تو ان کے مطابق پوائنٹ سکس تھی پرسند سے جو مہنگائی کی شرعہ جو ہے ویکلی بیسس پہ پچھلی ہفتے جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئی تو اوورال منتلی جو نمبرز ہیں جو پچھلا مہینہ گزرا مئی کا اس میں مہنگائی کی جو شرعہ ہے اپریل کے حساب سے کچھ حد تک جب وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئی مزید یہ کہ اربن انفلیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اربن ایریاز میں جو انفلیشن رہا وہ رہا دس اشاریہ آٹھ پسند تک کا جبکہ اس سے پچھلے مہینہ یعنی کہ اپریل میں جو اربن انفلیشن تھا وہ تھا گیارہ پسند جبکہ مئی دو ہزار بیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہی جو مہنگائی کی جو شرعہ تھی وہ تھی تقریباً سات اشاریہ تین پسند پہ جبکہ رورل ایریاز میں مہنگائی کی جو شرعہ رہی وہ رہی اس میں مئی کے مہینے میں دس اشاریہ نو پسند جبکہ اپریل کے مہینے میں جو رورل ایریاز میں جو مہنگائی کی شرعہ تھی وہ تھی گیارہ اشاریہ تین پسند جبکہ مئی کا مہینہ دو ہزار بیس انفلیشن کے جو کہ نیشنل لیول پہ اور اربن اور رورل ایریا کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے مارکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکٹ کے اندر جائے وہ کچھ پوزیٹیوٹی نظر آئی خاص طور پر ڈاؤ جونس میں مضبط روجان نظر آیا ڈاؤ جونس میں پینتالیس پوائنٹ کی جو ہے وہ تیزی نظر آئی ان پینتالیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ چونتیس ہزار پانچ سو پچھتر کی سطح پہ جو ہے کل کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے یو ایس مارکٹ میں ڈاؤ جونس کا وقت تتام پذیر ہوا جبکہ نیزڈیک کے اندر اگر ہم بات کریں تو نیزڈیک میں کچھ بھی پروفیٹ ٹیکنگ نظر آئی کوئی زیادہ پروفیٹ ٹیکنگ نہیں ہے کنسولیڈیشن کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ جب اپنے آپ کو ان لیولز پہ کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے نیزڈیک میں بارہ پوائنٹ کی کمی جب وہ ریکارڈ کی گئی کل اور ان بارہ پوائنٹ کی کمی کے ساتھ تیرہ ہزار ساتھ سو چھتیس کی سطح پہ جو نیزڈیک کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے وہ اتتام پذیر ہوا جبکہ آج ایشن مارکٹس کی اگر ہم بات کریں تو موسٹلی جو ایشن مارکٹس ہیں جو میجر انڈیسز ہیں ان کے وہ اس وقت ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چینہ کی جو انڈیسز ہیں وہ ہوں یا ہانگ کانگ کی مارکٹ ہو یا انڈیا نیکوٹی مارکٹ ہو یہ تینوں میجر جو انڈیسز ہیں ان کے وہ اس وقت ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں جاپان کے انڈکس کی تو اس وقت جو ہے وہ گرین زون میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں کچھ کموڈٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت اوائل کی جو پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اس میں تیزی کا روجان نظر آ رہا ہے وٹی آئی اوائل کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت سکسٹی سیون پوائنٹ ایٹ سکس ڈالر پر بیرل پہ نظر آ رہا ہے جبکہ برینٹ کی اگر ہم بات کریں تو برینٹ اس وقت سیونٹی پوائنٹ فور ون ڈالر پر بیرل پہ نظر آ رہا ہے اوائل کی پرائسز میں انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھ تیزی ہمیں نظر آئی جب اوپیک کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ کتنے مضبط ہے اس وقت اوپیک پلس جو ہے ڈیمانڈ کو لے کے مزید ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو پلین تھا سپلائی کو گریجولی بڑھانے کا وہ اس کے اوپر قائم ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس میں جو سمر ہوگا اس میں جو اوائل کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں جو اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا گلوبلی پوری دنیا میں اس وقت اگر ہم بات کریں تو ڈیفنیٹلی صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے کووٹ کی وجہ سے جو ہم نے آئل کی جو ڈیمانڈ تھی جس میں ایک میسیف ڈیکلائن ہم نے دیکھا تو ڈیفنیٹلی وہاں سے صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے کئی جو ممالک ہیں وہاں پہ ویکسینیشن ڈرائیو جو وہ تیزی سے جاری ہے ایکنومک ایکٹیوٹیز وہاں پہ اب تیزی سے جب وہ بہال ہونا شروع ہو چکی ہے بڑی ایکنومیز کے طرح بات کریں تو یو ایس کی مثال سامنے ہے کہ یو ایس کے اندر بھی اب کیسز کافی حد تک جہاں وہ کم رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیفنیٹلی صورتحال بہت زیادہ وہاں پہ بھی بہتر آ رہی ہے چینہ کی ایکزمپل سامنے ہے چینہ کی جو ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے وہاں پہ تو الڈی پہلے ہی کوویڈ نائنٹین میں کافی حد تک صورتحال پر جہاں وہ اچھے طریقے سے چینہ نے جہاں وہ کابو پایا تھا انیشیلی ہی تو اوورال ڈیفنیٹلی ڈیمانڈ کے اندر جہاں وہ ایک زبدس ریباؤنڈ جہاں وہ نظر آ رہے ہیں گیون کے جو اس وقت ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں ملک بھر میں دنیا بھر میں وہ تیزی سے جہاں وہ ری سٹارٹ ہو چکی ہے تو ڈیفنیٹلی اوپیک پلک جہاں وہ بھی بہت زیادہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپٹیمزم کا جہاں وہ اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو آئل کی جو پرائیسز ہیں ان میں بھی جہاں وہ کل ہمیں ایک تیزی نظر ہے ایون آج بھی اس وقت جو پرائیسز ہیں وہ اس وقت بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور دونوں جس طریقے سے ہم نے بات کی وٹی آئی ہو یا برینٹ ہو وہ اس وقت جہاں وہ گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات کریں پاکستان سٹاک اکسین کی پرفارمس کی تو کل کا جو سیشن تھا وہ والٹائل رہا دیورنگ دے ڈی مارکٹ نے ارطالیس ہزار کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو عبور کیا پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی سپلائر مارکٹ کے اندر نظر آئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ دیورنگ دے ڈی جہاں جو انٹرڈے گینز سے اس کو ریز کیا نہ صرف ریز کیا بلکہ ارطالیس ہزار کی جو نفسیاتی حد تھی مارکٹ اس سے بھی جو ہے وہ نیچے آئی دین اس کے بعد دوبارہ سے بائیس جہاں وہ مارکٹ میں ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئے اور ایونچولی جو کلوزنگ ہوئی وہ ارطالیس ہزار کی جو نفسیاتی حد ہے اس سے اوپر ہی ہوئی جو کہ ایک پوزیٹیو سائن ہے بلز کے لیے مارکٹ کے لیے کل کا جو سیشن کا اختتام ہوا وہ ہوا 295 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ اور 295 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کیسی ہنڈینڈ انڈیکس کے جو کلوزنگ ہوئی وہ رہی 48,191 کے لیول پہ والیمز کے اگر ہم باپ کریں تو والیمز میں بھی بہتری جو ہے ہمیں نظر آئی کل کیسی ہنڈینڈ انڈیکس کے اندر تقریباً 11% سے وہ والیم ایکسپینڈ ہوئے اور ان 11% کے اضافے کے ساتھ کیسی ہنڈینڈ انڈیکس میں 456 ملین شیئرز کا کل کام ہوا تو یہ تھی آج کی تمام صورتحال جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکٹ کی جو پرفارمس ہے وہ کس طریقے سے رہتی ہے آج کون سے سیکٹر جو ہے اپنا ایک ایمپورٹنڈ رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ جو کل کا جو بریک آؤٹ رہا نفس آتی ہے 48000 کا وہ آج بھی مارکٹ جا وہ ہولڈ کرنے میں کامیاب ہو سکے دیفنیٹلی اگر مارکٹ آج بھی اس کو ہولڈ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے تو یہ بلز کی جو سٹرنٹ ہے اس میں جو ہے مزید اضافہ کرتے ہوئے نظر آنگے آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ